رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ دوزخ سے بچنے کے لئے ایک ڈھال ہے اس لئے روزہ دار نفاش باتیں کرے اور نہ جہالت کی باتیں اور اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو اس کا جواب صرف یہ ہونا چاہیے کہ میں روزہ دار ہوں یہ الفاظ دو مرتبہ کہہ دے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے روزہ دار کے موں کی بو اللہ کے نزدیک کستورو کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندہ اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوت میرے لئے چھوڑ دیتا ہے روزہ میرے لئے ہے اور ماہی اس کا بدلہ دوں گا اور دوسری نیکیوں کا ثواب بھی اصل نیکی کے دس گناہ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی جنت میں داخل ہوں گے ان کے سوا اور کوئی اس میں سے داخل نہیں ہوگا پکارا جائے گا کہ روزہ دار کہاں ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے ان کے سوا اس سے اور کوئی نہیں اندر جانے پائے گا اور جب یہ لوگ اندر چلے جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا پھر اس سے کوئی اندر نہ جا سکے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیا جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیا جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں سے جکر دیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور حصول سواب کی نیت سے عبادت میں کھڑا ہو اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیا جائیں گے اور جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور سواب کی نیت سے رکھے اس کے اگلے تمام گناہ ماف کر دیا جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص جوٹ بولنا اور دگا بازی کرنا روزہ رکھ کر بھی نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے